میں ہوا ابجیت کریں آپ کو بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے دیربالہ میں انجو نے اسلام قبول کر لیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کورٹ دیربالہ میں ہوا بھارتی لڑکی خیبر پختونخواہ کے شہر دیربالہ میں نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر چکی ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کورٹ میں ہوا ہے آپ کو افجیت کریں ہیں دیر بالا سے جہاں پر بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا جبکہ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح دیسٹرک کورٹ دیر بالا میں ہوا بھارتی لڑکی جو کہ خیبر پختون خواہ آئی تھی اور وہاں پر اس نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام بھی قبول کیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ جبکہ ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ جسٹرک کورٹ میں ہوا ہے آپ کو اپجیٹ کریں دیربالہ سے جہاں پر بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر دیا ہے انجو نے اسلام بھی قبول کیا اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کورٹ دیربالہ میں ہوا اپجیٹ کریں آپ کو بھارتی لڑکی جو کہ خیبر پختونخواہ کے شہر دیربالہ پہنچی تھی وہاں پر اس نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر دیا ہے انجو نے اسلام بھی قبول کر دیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ میں ہوا بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر دیا جبکہ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر کے یہ نام رکھا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ دیر بالا میں ہوا اب جیج کریں آپ کو یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بھارتی لڑکی کے ہیں خیبر پختونخواہ کے شہد دیر بالا میں وہ پہنچی تھی جہاں پر نوجوان نصر اللہ سے اس نے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام بھی قبول کر لیا جبکہ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ میں ہوا ہے آپ کو افجیت کریں بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا جبکہ اس نے اپنا نام اب فاطمہ رکھ لیا ہے بقاعدہ طور پر فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ دیر بالا میں ہوا ہے یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں شادی شدہ جوڑا اس وقت کافی خوش دکھائی دی رہا ہے اور انجو جو کہ خیبر پختونخواہ کے شہر دیر بالا پہنچی تھی وہاں پر نوجوان نصر اللہ سے اس نے وہاں نکاح کیا ہے اور بڑے خوشی سے اس نے اپنا نام بھی جو ہے وہ چینج کر دیا اور ساتھ ہی انجو نے اسلام بھی قبول کیا اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا ہے اور فاطمہ اور نصر اللہ کا جو نکاح ہے وہ ڈسٹرک کوٹ میں ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارتی لڑکی خیبر پختونخواہ کے شہر دیر بالا میں نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر چکی ہے انجو نے اسلام قبول کر دیا ہے تفصیلات جانیں گے ناصر زادہ سے ناصر زادہ بتائے گا انجو جو کہ خیبر پختونخواہ کے شہر دیر بالا پہنچی تھی وہاں پر اس نے اسلام قبول کر دیا اور نکاح کر کے اپنا نام بھی بدر لیا ہے جی بالکل ایسا ہے کہ چند دن پہلے جو انڈیا سے پاکستان آئی ہوئی جو خاتون تھی جس کا نام انجو 35 سالہ انہوں نے آج باقیدہ نکاح کیا ہے جو ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے گھر میں نکاح کی سادہ سے تقریب منعقد کی اس کے بعد وہ عدالت میں گئے وہاں پر جو نکاح کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کر دی گئی اور باقیدہ طور پر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور نیا نام جو ہے انہوں نے پاتمہ رکھا ہے اور نصر اللہ اور جو پاتمہ ہے ان کے درمیان باقیدہ جو نکاح وہ ہو گیا ہے اچھے ناصر جاتا یہ بتائے گا ان کی کہانی کیا ہے ہماری ناظرین جاننا چاہیں گے کہ انجو کیسے ملی جو ہے وہ نوجوان نصر اللہ سے جی ایسا ہے کہ یہ اس دونوں کے نصر اللہ اور جو انجو نامی جو لڑکی پیس کے درمیان چند سال پہلے پیس بک یا سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی وہ دوستی پھر محبت میں بدل گئی اور انہوں نے جو قانونی طور پر ایک مہینے کے ویزے پر پاکستان آئی چند دن پہلے وہ پاکستان پونچی تھی تاہم پہلے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم صرف ویزت کے عرض سے آئے ہیں نکاح کا کوئی پروگرام نہیں ہے تاہم آج انہوں نے باقیدہ طور پر نکاح کر لیا ہے اور ایک دوسرے کے جو پیار میں وہ بندن میں بن گئی ٹھیک ہے دان سے زیادہ ہمارے ساتھ ہی رہی گا ہمارے ساتھ بیورو چیپ پشاور پرزانہ علی موجود ہیں پرزانہ خوشائن بات تو ہے کیونکہ ظاہرہ انجو جو ہے وہ بھارتی لڑکی ہیں اور وہ یہاں پر آئی ایک ہندو برادری سے ان کا تعلق ہے اور پھر یہاں پر آ کر انہیں ایک مسلم لڑکے سے شادی کی اسلام قبول کیا اور اپنا نام بھی چینج کیا ہے اگر آپ دیکھیں بیکگراؤن میں تو دوہزار انیس میں بتایا جاتا ہے کہ نصر اللہ سے اس کی فیس بوک پر دوستی ہوئی تھی نصر اللہ کا تعلق جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ناصر یہ بتا رہے ہیں کہ دیر سے ہے اور انجو کی جو ہے پہلے سے بھی جیپور میں انجو کی پرشادی پہلے سے ہو چکی تھی لیکن اس نے اپنے شوہر کو بتایا یہاں آنے سے پہلے کہ وہ جیپور جا رہی ہے لیکن پھر اچانک جو ہے پتا چلا کہ وہ تو پاکستان آ گئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے جو انہوں نے شادی کی تھی اس میں انہوں نے کچینجی کو قبول کیا تھا اور ارون نامی لڑکے سے وہاں پہ ہندوستان میں شادی کی تھی اب جب سے نصر اللہ کے ساتھ اس کی فیس بوک پر دوہزار انیس سے دوستی ہوئی اس کے بعد کہتے ہیں یہ کہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے پسندیجی میں ڈال گئی اور اب جب یہ یہاں آئی ہے تو انہوں نے اپنا ویزا بھی مطلب یہاں پہ کروایا کل اچانک رات پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ویڈیو انہوں نے ریلیز کی جس میں انہوں نے پیغام دیا کہ وہ جلدی واپس ہندوستان چلی جائیں گی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے ہی یہ خبر گرم تھی کہ شاید وہ دونوں آپس میں نکاح کر رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ شادی کی یا دکا کی تصریف جو ہے وہ گھر میں ہوئے اور اس کے بعد اچھا فرسانت جیزے کے آپ نے پہلے بتایا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اپنے ہزبنٹ کو بتا کر یہاں پر آئی تھی لیکن ان کا یہ تھا کہ میں ویزا پیزے پہ آئی ہوں اسٹو اب واپس جائیں گی لیکن ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے نکاح کر لیا ظاہرہ انجو اب فاطمہ بن چکی ہے تو آگے کا پروسیجر کیا ہوگا کہ واپس جانے کا ان کا پلان ہے اچھا اب جو کل کی جو ویڈیو سامنے آئی اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ دو تین دن کے اندر واپس اپنے ملک چلی جائیں گی لیکن اب چونکہ نکاح ہو گیا ہے ان کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آگے ان کا کیا پروگرام ہے ظاہرہ جب ایک بندے سے وہ نکاح کر لیتی ہیں تو دیفینٹلی وہ یہاں آپ پاکستان میں ہی رہیں گی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خود جو بتایا تھا کہ 20 اگرس تک جو ہے آپ نے ویڈیو کی میاد ختم ہونے کی بات کی تھی لیکن میرا خیال میں آپ دیکھیں کہ اس کا کیا کرتے ہیں لیکن کل کی جو ویڈیو تھی اگرچہ ویڈیو کی میاد تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 20 اگرس تک ہے لیکن کل جو ویڈیو تھی اس نے انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس چلی جاؤں گی دو تین دن میں لیکن اب اچانک چونکہ نکاح ہو گیا ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوگا تو چونکہ وہ جوڑا میڈیا سے بات نہیں کر رہا ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح وہ میڈیا سے بات کر لیں اور بتائیں کہ اب ان کا آگے کا کیا پروگرام ہے اور پھر ان کے بچے جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں تو یہ کیا ہوگا تو برحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات بھی ہو جائے لیکن اب تک کی جو صورتحال خاندان کی لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ دکا ہو چکا ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کی شادی کی پاکستان میں دیر میڈ ریجسٹریشن بھی ہو چکی ہے اچھا پرزانہ یہ بتائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہزبن بھی وہاں موجود ہے انڈیا میں تو کیا ان کے ہزبن نے یہاں کانٹیک کرنے کی کوشش کی ہے کسی سے دیکھیں یہاں پر تو کسی میڈیا سے اس کی بات نہیں ہوئی ہے لیکن جو انڈیا میڈیا پہ باتیں چل رہی تھیں اور خبریں آ رہی تھیں تو وہ تو یہی بتا رہا تھا کہ وہ اس نے مجھے بات بتایا ہے کہ وہ جل پاکستان سے انڈوستان واپس آ جائے گی لیکن اب ان کے دنیاں کیا بات ہوئی ہے یہ ابھی میسٹری ہے اور یہ میسٹری تب ہی سال ہوگی کہ جبکہ انجو جو اب فاطمہ بن چکی ہے میڈیا پر آ کر یا آپ نے کسی ویڈیو پہ آ کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ابھی تک یہ گتی سلجی نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ یہاں پر رہیں گی یا پھر واپس بھی جائیں گی کیونکہ ان کا ویزا جو ہے وہ ابھی اس کی میاد ابھی باقی ہے اور دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ کہانی کہاں تک جاتی ہے ناصر زیادہ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہر شکریہ ہے بیورو چیف فشاور فرزان علی ہمارے ساتھ موجود تھی آپ کا بھی شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک خوشائن بات ہے بھارتی لڑکی نے خبر پختون خواہ کے شہر دیر بالا میں نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ میں ہوا ہے آپ کو افجیٹ کریں بھارتی لڑکی انجو نے نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کیا جبکہ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے فاطمہ نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ دیر بالا میں ہوا بتا رہے ہیں آپ کو بھارتی لڑکی نے خبر پختون خواہ کے شہر دیر بالا میں نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے انجو نے اسلام قبول کر لیا نام فاطمہ رکھا ہے اپنا فاطمہ اور نصر اللہ کا نکاح جسٹرک کوٹ میں ہوا سوشل میڈیا پر ہونے والی ایک اور دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تاہم اس بارے کہانی ایک بھارتی اور پاکستانی لڑکے کی ہے اور جوڑے کو قانونی رکافتیں درپیش ہیں بھارتی شہر دہلی کی رہائشی 35 سالہ انجو کی فیس بک پر دیر بالا کے رہائشی 29 سالہ نصر اللہ کے ساتھ دوستی وی جو پیار میں تبدیل ہو گئی اور انجو دہلی سے خیبر پکتنخواہ کے شہر دیر بالا پہنچی اور آج ان کا نکاح ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر دوستی کافی گردش کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کا نتیجہ نکاح کی صورت پر ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھی ایک کہانی جو کہ انجو اور نصر اللہ کے ہمارے سامنے آئی جبکہ انجو بھارتی لڑکی تھی جو کہ بھی ہاں خیبر پکتنخواہ پہنچی اور اس نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے